ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیب کہیں گے میں ہوں آپ کا میزبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیو سیڈ لائن سپر کرونا وائرس نے پھر ثر اٹھا لیا محلق وبا نے غدشتہ چوبیت گھنٹوں کے دوران 86 زندگیاں چھین لی جبکہ ایک ہی روز میں 4537 نئے مریدوں کی تشخیص ہوئی ہے سنتوں کو سہولتے دینے سے تجارتی خسارہ کم ہوگا وزیر آزم عمران خان نے وفاقی ودرہ کو تاجروں کی تجاویز اور مصائل سننے کے لیے ملاقاتوں کی ہدایات کر دی پاکستان کو اخوانستان میں سپر پاورز کی کاروائیوں کے نتائج بگتنا پڑے فوار چودری کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی گروپ ایسا نہیں جو پورے اخوانستان پر حکومت کر سکے کینیڈا نے پاکستان کو 162 موبائل وینٹی لیٹر صدیہ کر دیئے کینیڈین ہائی کمیشنر کہتے ہیں کہ 3.4 ملین ڈالر سے زائد مالیت کا یہ طبی سمان پاکستان کے حفظان زہد کے نظام کو مزید بہتر بنائے گا گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے 86 افراد جان بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 23295 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,24,861 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4537 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,55,483 سن میں 3,77,231 خیبر پختونخواہ میں 1,43,213 بلوچستان میں 30,162 گلگت بلتستان میں 8,008 اسلام آباد میں 86,945 جبکہ آزاد کشمیر میں 23,819 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,69,36,674 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 58,203 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,38,43 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,117 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 86 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,295 ہو گئی پنجاب میں 11,019 سن میں 5,947 خیبر پختونخواہ میں 4,444 اسلام آباد میں 7,999 بلوچستان میں 327 گلگت بلتستان میں 137 اور آزاد کشمیر میں 622 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت برامداد بڑھانے کے لیے سنتوں کو سہولتیں دے رہی ہے جس سے تجارتی خسارہ کم ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت برامداد بڑھانے کے لیے سنتوں کو سہولتیں دے رہی ہے جس سے تجارتی خسارہ کم ہوگا وزیر آزم عمران خان سے ملک کے بڑے چیمبرز آف کامرس کے صدور نے ملاقات کی وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ سنتوں کو سہولتیں دینے سے ذر مبادلہ میں اضافہ ہوگا ملک پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ٹیکس کے نظام کی بہتری کے لیے اس لحاظ جاری ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے اس عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی اس حوالے سے جاری کیے گئے اعلامی کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران ملک کے تمام چیمبرز آف کامرس نے حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا اعلامیہ میں کہا گیا کہ ملک کے تمام چیمبرز آف کامرس نے ایزی آف ڈوئنگ بزنس کے لیے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران حکومت و کاروباری برادری کے درمیان مشاورت سے ٹیکس ریوینیو بڑھانے کی حکمت عملی بنانے پر اتفاق بھی کیا گیا اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر آزم نے حکام کو اس ٹیک ہولڈر سے رابطے کرنے ان کی تجاویز اور مسائل سننے کے لیے مسلسل ملاقاتوں کی ہدایت بھی کی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں اقتصادی اور تجارتی روابط کا فروغ چاہتا ہے اور اغوانستان میں امن کے لیے مسالحانہ قردار ادا کرتا رہے گا اغوانستان میں امن چاہتے ہیں پاکستان کی پالیسی واضح ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک اغوان یوت فارم کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے خطاب کردے میں کہا کہ پاکستان اور اغوان نوجوانوں کو ایک فارم پر لانا خوش آئند ہے پاکستانی قیادت اغوانستان میں امن کے قیام کی خواہاں ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ اغوانستان میں کسی ایک گروپ کی حمایت یا اسے مضبوط نہیں کر رہے اغوانستان کے تمام گروپ مل کر متفق کا حکومت تشکیل دے سکیں اس وقت کوئی گروپ ایسا نہیں جو پورے اغوانستان پر حکومت کر سکے ان کا کہنا تھا کہ ایک گروپ قابل پر قبضہ دوسرا رکاوت ڈالتا ہے ایسے میں امن ممکن نہیں اغوانستان میں امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں سپر پاورز اپنی کاروائی کر کے چلی جاتی ہیں نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں پاکستان اور اغوانستان نے سپر پاورز کی کاروائیوں کے نتائج بھگتے بھگتنا چیز بھگتنا چیز بھگتنا چیز بھگتا ہے فواد چودی نے مزید کہا کہ حسبکستان کے ساتھ ریل وی ٹریک کے مہایدے پر بھی در سخت کیے ہیں اغوانستان کے راستے وسطی ایشیائی ریاستوں تک تجارت کا فروغ چہتے ہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے صحافیوں کے قابل کے دورے کا بھی انتظام کر رہے ہیں پاک اوان میڈیا انکلیو کے لیے پاک اوان یود فورن کی کاوشیں قابل ستائش ہیں پاکستان میں تائینات کینیڈین ہائی کمیشنر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے ساتھ ساتھ بہران سے نمٹنے کے لیے صحت کے نظام کے استقام بھی اتنا ہی اہم ہے مذید جان تہیں اس رپورٹ میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تیزی سبھالتی کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کی طرف سے پاکستان کو موبائل وینٹی لیٹرز فراہم کیے گئے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد میں منقضہ تقریب میں کینیڈین ہائی کمیشنر نے ایک سو باسٹ موبائل وینٹی لیٹرز انڈی ایم اے کے حوالے کیے ترجمان انڈی ایم اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقریب میں چیرمن انڈی ایم اے کینیڈین ہائی کمیشنر اور وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان شریک تھے اس حوالے سے پاکستان میں تائینات کینیڈین ہائی کمیشنر وینڈی گلمارک کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے ساتھ ساتھ بہران سے نمٹنے کے لیے صحت کے نظام کا استحقام بھی اتنا ہی اہم ہے تین اشاریہ چار ملین ڈالر سے زائد مالیت کا یہ طبی سامان قیمتی زندگیاں بچانے میں پاکستان کے حرزان سہت کے نظام کو مزید بہتر بنائے گا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد